السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میتھ ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہمارے مشکلیں آسان کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اس لئے جو ہے کسی کے لئے دعا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی آپ کے لئے اچھائی کرتا ہے کچھ کیا رہے تو آپ اس کے لئے ضرور دعا کریں کسی کو مشکل میں دیکھیں اس کے لئے دعا کریں کوئی آپ کو اگر بولے کہ میں لئے دعا کریں اس کے لئے ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پہ بہت کرم کرے گا دوسروں کے لئے دعا کرنے سے آپ کے لئے بہت آسانیاں پیدا ہوتے ہیں جب ہم کسی کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو کوشش کی کہ کسی نہ کسی کے لئے آسانی پیدا کرتے رہے ہیں اگر آسانی نہیں بھی پیدا کر سکتے تو کسی کے لئے مشکل اٹلیس پیدا نہیں کریں ٹھیک ہے تو تھوڑے بہت چینجز جائیں وہ لائف میں لاکھیں اپنی زندگی جائیں وہ بہت اچھی کر سکتے ہیں پرسکون کر سکتے ہیں بہترین کر سکتے ہیں ہر وقت انسان اگر یہ سوچتا رہے اس کے پاس یہ تو اس کا یہ تو وہ تو یہ تو دماغ ہی خراب ہو جائے گا پھر وہ ڈراموں میں جو ساسیں ہوتے ہیں چالیں چلتی رہتی ہیں وہی حالت ہو جائے گی آپ کی زندگی میں خود خوش رہتے ہیں دوسروں کو خوش رہیں دیتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جائیں نہ کریں آسانی ہی پیدا کریں آپ کے لئے اپنے لئے زندگی آپ دیکھیں آپ کی بہت آسان ہو جائے گی اچھا سوچیں اچھا کریں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا محتاط رہنا بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ محتاط نہیں رہیں محتاط ضرور رہ کریں ٹھیک ہے تو چلیں چلیں آج احمد نے فرمائیت کی فرائیڈ چکن کی فرمائش کی پورا میں نہیں بولا میں نے تو میں نے کہا چلو آج میں دیفرنٹ سا نا انڈین سٹائل کا فرائیڈ چکن بناتی ہوں نورمل جو پاکستان سٹائل کا ہوتا ہے میں اس طرح بناتی ہوں بیسے لگا کے چیزیں تھوڑی بیسے بہت زیادہ نہیں پر تھوڑی سی کوٹنگ دے کے وہ بھی احمد کو بہت پسند ہے پر میں نے کہا چلو آج میں دیفرنٹ جو ہے نا وہ ٹرائی کرتی ہوں اچھا ایک ٹپ ضرور میں آپ کو یہاں دوں گی آپ لوگ جب بھی گوشت ہیں چکن کارتے ہیں اس کو کٹنگ بورڈ کو الگ رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کٹنگ بورڈ یوز کرتے ہیں تو میں نے اپنے پاس دو رکھی ہوئے ایک جو ہے نورمل میرا ہے اس پہ سبزیاں فروٹ سب کچھ کار سکتی ہوں یہ جو گوشت ہے چکن کے لئے یہ سپریٹ ہے اس پہ اور کچھ بھی نہیں کرتا صرف گوشت اور چکن ہی اور ایک چھوٹا سا آپ دیکھتے ہیں اکثر میں نے رکھا ہوا ہے اس کو نورمل اگر میں نے کچھ جلدی میں کارتا ہو یا پڑا گھنٹا گھنے کا دل نہ کھرے دونا پڑتا ہے تو اس کو میں جو یوز کر لیتی ہوں اچھا وینیگر اور پانی میں نے ڈال کی چکن میں اس کو پھکو دیا تھا میں نے آدھا گھنٹا کیا تھا آپ کوشش کریں کہ تھوڑا زیادہ ٹائم دیں تقریباً ایک سے ڈال گھنٹا تو دو گھنٹے دے سکتا تو کمالی ہو جائے گا کیونکہ چکن کے اندر جو بلد ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے اس سے نکل جاتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ جب آپ فرائی کرتا ہے اس کو تو وہ اندر خون آ جاتا ہے کچھ آرے تو بڑا گندہ فیل ہوتا ہے اگر آپ ایسے چکن کا پیس تو سپیشلی لگ پیس ہو گئے یا تھائی ہو گئے اور اندر سہون نہ گئے تو دلی خراب ہو جاتا ہے اچھا آپ نے لے لینا ہے تقریباً ایک سے ڈیڈن وہ فریش جنجر کا ٹکرا پھر پانچ سے چھے جوے لسن کے لے لینا ہے ساتھ میں آپ نے ایک میڈیم آپ نے پیاز لے لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اچھا میں نے یہاں پہ میں پانی شامل کیا تھا میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی کیونکہ ورنہ یہ پیس نہیں بنے کی لیکن آپ نے بہت زیادہ پانی شامل لیکن تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں نے جوے ہرا دھنیا آپ چاہیں تو پدینہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر دھنیا نہیں ہے پدینہ اٹ کر لیں پدینہ نہیں ہے تو خازین دھنیا اٹ کر لیمی بس پدینہ نہیں تھا تو میں دھنیا اٹ کر لیا ٹھیک ہے تو بعد میں اس کی اپنا میں نے نکالا جو ہے جادو یوزار تو اس کی جو ہے میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا یہاں پہ تو یہ پیس بن کی ورنہ یہ بن نہیں رہی تھی کیونکہ اس کے لئے کوئی نکویڈ والی چیز نہیں ہے تمارٹر بچیارہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے پھر لینا ہے چکن اچھا چکن کو میں نے میرینیٹ کرنا تھا تو میں نے ذرا دیر سی کٹا اس لئے جو ہے میں نے اس کو کم سلکے میں بھویا تھا یہ سارا جو مکسٹر ہم نے بنایا ہے اس کے بہت سمپل جیشن ڈانایت کرتے ہیں کشمیری لال مرچٹ جا رہی ہے اسے کے بعد ould on ڈنیا ، دھنیا ، ڈھیرہ پاورڑو، غرم مسالہ پانی کچھال سی مرچے اور ٹچیسپون تو میں نے ٹھانڈ مسال کہتے ہیں چاٹ مسالہ چاپ مسالہ سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور نے چھاپ مسامل چلائے کے بعد جلیسیم نہ 남ک بھی بھی ان cross� بکت نمک جو ہے آپ بعد میں ایک چھوڑا سا پیس چھگن کا فرائے کر کے چک بھی سکتے ہیں یا اگر کچھا بھی چک سکتے ہیں کچھ لوگ تو وہ بھی آپ کر لیں اور تھوڑا سا میں نے ریڈ فوڈ کلر ڈالا تھا آپ چاہیں تو یلو فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں یا نہیں بھی ڈالیں لیکن یہ انڈین سٹائل کا ہوتا ہے ریسٹورن سٹائل پر تو وہ ریڈ ویڈی ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے اگر overnight چھوڑ سکتے ہیں تو that's well and good تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تقریباً جائنا میں نے اس کو دیڑ سے دو گھنٹے چھوڑا تھا تو اس کا جو پانی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نکل آتا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے کارن فلار کے اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کیا تھا دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر پر شامل کیا تھا وہ میں اس میں ریکارڈ کرنا بھول گیا تو وہ آپ نے شامل کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے آپ کو پانی آٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے چھکن نے جو پانی چھوڑا ہوتا ہے اس میں لکھے نا کارن فلار مکس ہو جائے گا اگر آپ پانی آٹ کریں گے تو لیکوڈ بن جائے گا تو بالکل آپ کا کوٹنگ زائے ہو جائے برباد ہو جائے پھر آپ نے چھوڑا میں نے بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کیا تھا میں نے جو اپنا پان لے گیا تو شیلو فرائی آپ کیا سکتے ہیں کیونکہ پوری طرح جو بھوٹی ہے وہ ڈیپ نہیں تھی تو اس طرح سے آپ نے لوگ ٹو میڈیم فلیم رکھنا ہے آپ کو بتا ہے چھکن کچھا ہے اور چھوٹے پیس بھی بڑے 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 ہیں چھوٹے پیس تو بڑے جلدی بن جاتے ہیں اس لئے اگر آپ چھوٹے پیس کٹیں گے تو بڑا بہترین رہے گا اس کے لئے جب بھی آپ اس طرح چھکن فرائی بناتے ہیں تو پیس چھوٹے کر لینا تو بڑا اچھا رہتا ہے تو اس طرح سے یہ فرائی کر لینا سارا اور جب یہ میڈ میں پہنچ جائے گا تو اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے ایک مٹھی آپ کہلیں گری پتہ اور دو سے تین ہری مرچیں آپ شامل کر سکتے ہیں یہ سٹیپ آپ اومیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن گری پتہ اس کی بڑے اچھی خشبو آتی ہے وہ آئل میں نریش ہو جاتی ہے اور وہ چکن کے ادھر بھی آ جاتی ہے اور بڑا ہی مزدار اس کا فلیور آتا ہے یہ ظاہر ہے وہ انڈین سٹائل کا ہم بنا رہے ہیں تو اپنے پتہ وہ کری پتہ کتنا یوز کرتا ہے انڈیا میں یہ بہت ہی مزدار بنا ہے کری پتے کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے جو لیک پیس تھی ان کو میں تھوڑا زیادہ ٹائم دیا تھا دوسرے چھوٹ چھوٹی بھوٹیں جو جلدی ہو جاتی ہیں ہری مرچے میں نے دوسرا جو بیش بنایا تھا اس میں میں نے ہری مرچے بھی شامل کی تھی اس میں میں نے نہیں کی تھی ہری مرچے جب بھی میں ڈالتی ہوں اس چیزوں میں تو مجھے میرے مابا بڑے یاد آتا ہے میرے پاپا کو ہری مرچے بہت پسند ہیں وہ چاول بنا رہے ہو یا کچھ بھی بنا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہم ہوتے تھے سوڈیا میں تو مابا چاول کو دم دیں لگتی تھی ہیں کچھ تو میرے پاپا کہتا ہے جان میاں پوتر چاہٹ پنچ مچہ سٹے آوچ اس کو سرف کریں تازہ تازہ گرم گرم اس کو کھانا ہے اگر اٹھڑنا کریں گے تو اس کی کرسپینس ختم ہو جائے گی بلکل مزا لے گا کارن فلور اوپاورنگ نہیں کرنا آپ نے اتنا دینا ہے کہ اس میں تھوڑا سو جانا کرسپینس آ جائے آپ چاہیں تو کارن فلور اومیٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں پسند کرنا جیسے احمد ہیں وہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں ان کو مسائلے ہی چاہیے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ہی مزدار جوسی چکن بنا تھا بلکل ڈرائے نہیں ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی عزیز تھا اس ٹائم یہ بڑا گرم تھا جب میں نے اس کو پکڑا پھر ہاتھ جل رہی تھے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک بھر سے دکھا دیتی ہوں ایک اور میں چکن بناتی ہوں انشاءالہ جب وہ بناوں گی پھر آپ کو ضرور دوں گی سب نے بہت انجوائی کیا ساتھ میں ہم نے سیلڈ رکھا چکنی بنائی بڑی مزدار سی گرین چکنی اور پھر جوئنا بعد میں ہم میں نے اور عائشہ نے جوئنا احمد چلے گئے تھے سونے ہم لوگ ساتھ میں تماشا دیکھ رہے تھے بہت انجوائی کرتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑا مزا ہوتا ہے لازت سیزن تو میں نے ہتم ہوتا تب شروع کیا تھا اب ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پھر احمد چلے گئے تندر میں اور عائشہ تھے کھلیاں کٹ رہے تھے اس کو ہی آتی ہے مجھے نہیں آتی اس ہاتھ میں چاہی اور بسکٹ تو یہ تھا ہمارا دن آپ کو اچھا لگا اور اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں انگری ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ